بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کی نماز سے پہلے اور جمعہ کی نماز کے بعد کتنی رکعات سنت نمازیں ہیں اور ان کا حکم کیا ہے لوگ اس کو لے کر بڑے پریشان رہتے ہیں علجتے رہتے ہیں سمجھ نہیں پاتے ہیں اس لئے میں اس ویڈیو میں بلکل صاف اور واضح طور پر بتاؤں گا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکعو قبل الجمعاتی اربعن مجمع الزوائد میں جل نمبر دو صفحہ نمبر 195 پر ہی روایت موجود ہے اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں کئی روایتیں موجود ہیں نماز اہل سنت والجماعت نماز احناف وغیرہ وغیرہ کتنی کتابیں آپ دیکھیں گے دلائل کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہی یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جمعہ کی نماز سے پہلے چار رکعت سنت نماز ایک سلام سے بیچ میں سلام نہیں پھیرنا ہے حدیث میں آیا بھی ہے بیچ میں سلام نہیں پھیرنا ہے ایک ہی سلام سے مکمل چار رکعت یعنی دوسری رکعت میں صرف تشہد اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے آگے دروش شریف دعا وغیرہ کچھ نہیں پڑھنا ہے دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر اور دو رکعت پڑھ کر چار رکعت مکمل کریں گے اس کے بعد جا کے سلام پھیریں گے اور یہ سنت موقعہ ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا اگر بائی چنس آپ سے چھوٹ جائے نہیں پڑھ سکیں کسی وجہ سے یا اس وقت آپ مسجد میں اس وقت آئے جب دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں یا خطبے کے ٹائم بالکل قریب ہے ایک دو منٹ باقی ہے اب آپ سنت نہیں پڑھیں گے ویسے ہی بیٹھے رہیے جب فرض نماز سے آپ فارغ ہو جائیں گے جمعہ کی فرض نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد جا کر یہ چار رکھ جو چھوٹ گئی ہوگے اسے پڑھیں گے ہاں اگر چاہیں آپ اس چھوٹی ہوئی نماز کو پہلے پڑھ لیں یعنی فرض نماز کے بعد کیونکہ فرض نماز کے بعد بھی تو سنتیں ہیں مسئلہ پھر کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی اس جو فرض نماز کے بعد سنتیں ہیں اس کو پہلے پڑھیں گے جو چھوٹ گئی تھی قضا ہو گئی تھی اس کو پہلے پڑھیں گے کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ کوئی بات نہیں آپ کو اختیار ہے آپ چاہیں تو اسے پہلے پڑھ لیجئے جو آپ کی نماز چھوٹ گئی تو اس کو پہلے ادا کر لیجئے اور اس کو بعد میں ادا کر لیجئے جو اس کے بعد ہے اور اگر آپ چاہیں تو فرض کے بعد کی سنتیں اس کو پہلے پڑھ لیجئے قضا کو بعد میں رکھ دیجئے اور یہ اصل میں قضا نہیں ہے یہ وقت کے حساب سے ابھی وقت ہی باقی ہے اس لئے اس میں قضا کی نیت بھی ضروری نہیں ہے اب جو چار رکعت ہے اس کو ایک سلام سے پڑھیں گے یہ سنت موقدہ ہے ضروری ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا اب اس کے بعد دو رکعت فرض نماز ہے امام صاحب کے ساتھ ادا کریں گے اب رہی یہ بات کہ اس سے پہلے اور کچھ نماز کوئی نماز نہیں اس سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے چار رکعت ہی ہے اگر آپ اکشرا پڑھنا چاہیں نفل نماز جتنی چاہیں پڑھ لیں تحیت المسجد پڑھنا چاہیں پڑھ لیں تحیت الوضو پڑھنا چاہیں پڑھ لیں لیکن جمعہ کی جو اصل سنت ہے جمعہ کی نماز سے پہلے وہ چار ہی رکعت ہے اس سے زیادہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے جمعہ کی نماز کے بعد چھے رکعت ہے ٹھیک ہے اور چھے رکعت سے زیادہ کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے جمعہ کی نماز میں نماثل تو آپ جتنی چاہیں گے پڑھ لیں کوئی دکت نہیں اب یہ جو چھے رکعت ہے اس کو آپ سب سے پہلے چار رکعت پڑھ لیجئے جب امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ کے فارض ہو جائیں گے جمعہ کی نماز اس کے بعد آپ چھے رکعت آپ کو ادا کرنی ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چار رکعت پڑھ لیجئے اور چار رکعت جو پڑھیں گے ایک ہی سلام سے پڑھیں گے دو رکعت پر سلام نہیں پھریں گے ایک سلام سے چار رکعت ادا کر لیں گے پھر اس کے بعد جا کر دو رکعت ادا کریں گے اب چھے رکعت آپ کی مکمل ہو گئی اگر آپ چاہیں پہلے دو رکعت پڑھ لیں گے پھر بعد میں چار رکعت پڑھیں گے اس کی بھی اجازت مل جاتی ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن عام طور پہ جو رواد چل رہا ہے جو عام طور پہ لوگ ادا کرتے ہیں وہ پہلے چار کرتے ہیں پھر دو کرتے ہیں اسی پہ عمل کریے لوگوں کا عمل اسی پہ متواتر ہے اسی کو ہی پکڑ کے رکھئے وہ ہی آپ کے لئے درست ہے اچھا ہے اب اس میں یہ بھی سمجھئے یہ جو چھے رکعت ہے چار اور دو یہ بھی سنت موقع دا ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا دعلم دیوبند کا بھی یہی فتوہ ہے ویبسائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھے رکعت سنت موقع دا ہے صحیح اور راجح قول یہی ہے دلائل کی بنا پہ اب اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو جتنی چاہیں اور اکشرا نماز آپ ادا کر سکتے ہیں آپ کو اختیار ہے کوئی حرج نہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور یہ جو سنت نماز ہے اس کی ہر رکعت میں آپ سورہ بھی پڑھیں گے سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور کوئی سورہ بھی ملائیں گے ہر رکعت میں سنت نماز میں ہر رکعت میں ضروری ہے سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں